موسیقی بڑی پیشکو شام انتخابات کی تاریخ دے آئیں بات کریں پنجاب اور کے پی کے اسمبلیاں ٹوٹیں تو 66 فیصد پاکستان میں انتخابات ہوں گے پارلیمانی پارٹی ارکان سے گفتگو میں عمران خان نے کہا اسمبلی تحلیل کا مقصد ملک میں نئے الیکشن ہوں گے انتخابات سے ہی مستقم حکومت آئے گی معیشت بہتر ہوگی مسید بولے سرداری سمیت پی ٹی ایم جماعتوں کا مقصد ہے عمران خان کو نااہل کریں انہیں ڈر ہے انتخابات ہوئے تو بہات کچھ نہیں آئے گا پروی صلاحی نے پنجاب اسمبلی کو توڑنے کی اسمبلی پر دستخط کر دیئے ذرائع کے مطابق دستخط شدہ اسمبلی چیئرمن تحریک انصاف عمران خان کے حوالے کر دی گئی اہم فیصلہ گزشتہ روز زمان پارک میں ہوا پروی صلاحی نے کہا آپ کے پاس اختیار ہے جب چاہیں اسمبلی تحلیل کر دیں ادھر مونے صلاحی نے بھی عمران خان سے ملاقات کی پروی صلاحی کو عمران خان کے آشرباد ہے چیئرمن پی ٹی آئے اسمبلیہ توڑنے کے موقف پر قائم ہے دونوں اسمبلیہ توڑ دی جائیں گی شیخ رشید کی عمران خان سے ملاقات کے بعد گفتگو کہا گورنر راج اور تحریک ادم اعتماد روڑے اٹکانے کی باتیں ہیں پروی صلاحی ایک سو بیس پیسد عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں ایپی کے اور پنجاب اسمبلی توڑ دیں میں نے کہتا ہوں کہ اگر یہ اسمبلیاں توڑ دیں تو اس کے بعد انہی دو اسمبلیوں کے ایپی اور پنجاب اسمبلی کے الیکشن ہوں تو ہم واقعی حکومت میں ہوتے ہیں ان الیکشن کو لڑنے کی ایک بہتر پولیشن میں ہوں گے شکست سے خوفزتہ رانہ سناولہ بار بار بیانات بدلنے لگے الیکشن پر اپنے موقع سے مکر گئے پہلے بول نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا پی جی آئی اسمبلی توڑے ہم عام انتخابات کرا دیں گے پھر اپنے موقع پر یو ٹرن لے لیا پول اسمبلی تحلیل ہونے کی صورت میں صرف پنجاب اور کیپی میں ہی انتخابات کرائیں گے اگر صباح اسمبلیہ ٹوٹ گئیں تو کھیل ختم ہو جائے گا حصب سرداری نے ان نون لی کو خبردار کر دیا ذرائع کے مطابق سیاسی ملاقاتوں میں حصب سرداری کا کہنا تھا اتحاد کو بہران سے بچانے کے لئے پنجاب میں جا کر بیٹھنے کے لئے تیار ہوں اپنا روایتی کردار ادا کرنے کی پیش کش بھی کر دی بزرگ سیاستدان آزم سواتی پر ظلم کا سلسلہ نہ رکھ سکا پیشتر سالہ سینیٹر کو دل کی تکلیف کے باوجود کوئٹہ منتقل کر دیا گیا سی آئی اے پولیس نے وکلا کے ملاقات سے بھی روک دیا بیٹی فرا سواتی کہتی ہے منتقلی کے لئے لیپ رپورٹس کا انتظار بھی نہیں کیا پی ٹی آئی پنجاب لوجستان منتقلی سے لاعلم کہا آزم سواتی کو فوری طور پر منظر عام پڑھ لائے جائے ارکان نے احتجاج کیا آزم سواتی کی ازادی رائے کو جرم سمجھا جا رہا ہے ہمارا نظام سواتی کو بنیادی انسان حقوق نہیں دے رہا عمران خان کا بزرگ سینیٹر کی کوئٹہ منتقلی پر احتجاج ٹوئٹ میں فوری رہائی کا مطالبہ لکھا آزم سواتی کی جان کو خطرہ ہے ان سے انتقامی سلوک قابل مصمت ہے ریس مسٹر تھے کیا آپ کو 32 ملین کے ارینجمنٹ کر کے نہیں جانا چاہیے تھا ابھی تک تو میں کومنٹ نہیں کر رہا مفتح اسماعیل صاحب کی باتوں پہ آپ چھے مہینے جو تھے آپ نے اس فسکل یئر کے جو 22 ملین پلس دس چیہ گیا جو بھی کرنٹ کو ڈیپ 31 ملین کے کتنا ارینج کر کے گئے آ باتیں کرنی آسان ہوتی ہیں جانے کے بعد بات ہوتی ہے میں بات نہیں کرنا چاہتا یہ پارٹ آف ہر پارٹی اس آخدار نے خراب معاشر صورتحال کمل بات سابق وزیر خزانہ پر ڈال دیا کہا مفتح اسماعیل چھے ماہ وزیر خزانہ رہے کوئی ان سے پوچھے وہ اس عرصے میں کیا کر کے گئے ہیں 32 ملین میں سے خود کتنے چھوڑ کر گئے بولے کیا مفتح اسماعیل کو پیسوں کا بندوبست نہیں کرنا چاہیے تھا باتیں کرنا آسان ہے نہیں چاہتا مفتح کی باتوں کا جواب دوں کاروبار نہیں ہے بھائی ہم اپنا کاروباری نقصان میں نہیں کروں گا ہم حقیقی صحفت کر رہے ہیں ہم حقیقی صحفت کر رہے ہیں یہ فرق ہے کاروبار نہیں حقیقی صحفت یہی ہے بول کا مقصد ہر چالنج ہر مشکل کے سامنے بول کھڑا رہا ڈٹا رہا بول نیوز حقیقی صحفت کا لمبردار بول نے ہمیشہ حقیقی صحفت کا پرچار کیا عوام کو حق اور سچ دکھایا سائفر سے حقیقی آزادی مارچ تک بول کبھی جھکا نہیں بکا نہیں بول عوام کی دعاوں کا طلب کا مباندی لگانا آزادی صحفت پر حملہ ہے بول نیوز نے ہمیشہ حق اور سچ کا ساتھ دیا ہے بول کو بولنے دو میں بول نیوز چینل اور اس کے صحابیوں کو سلام پیچھ کرتا ہوں جو جرت مندانہ انداز میں سچ قوام کے سامنے لے کر آتے ہیں سارے پاکستانی ہاتھ اور پیار اوبر سیر پاکستانیوں کا پسندیدہ چینل بول نیوز بول نیوز واحد ادارہ ہے جو صحیح اور پکرک قبلیں دیتے ہیں ہم اوبر سیز پاکستانی جو ہیں وہ بول نیوز کے علاوہ کسی چینل پر نہیں دیکھتے ہیں اٹلی میں مقیم پاکستانیوں کا بھی بول نیوز کو خراج تحسین اوبر سیز پاکستانیوں کا کہنا ہے بیورپ میں سب سے زیادہ بول نیوز دیکھا جا رہا ہے کیونکہ بول حق اور سچ کی آواز اور بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کا حقیقی ترجمان ہے اسپین میں مقیم پاکستانیوں کا بھی جرت مندانہ انداز میں ہے سچ عوام کی سامنے لانے پر بول نیوز کو سلام بول نیوز نے ساتھ دیا بول نیوز کا ساتھ دینے پر مطمئن ہوئی کہ اکیلی نہیں شہید صاحبی ارشد شریف شہید کی اہلیہ جویریہ سے دیکھتی کہ بول نیوز سے گفتگو کہا تکلیف کو اٹھا رہی ہوں لیکن انصاف نہیں مل رہا انصاف کے لئے سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہی ہوں پول کے انکر امران ڈیاز نے چیپ جسٹس کو خط لکھنے کی مہم شروع کی چیپ جسٹس کو ہزاروں خطوط لکھے جا چکے ہیں آزاد کشمیر بلدیاتی انتقابات کا دوسرا مرحلہ پونچ دیویشن کے چار اسلا باق حویلی راولا کوٹ اور سندھونی میں پولنگ آج ہوگی دس لاکھ سولہ ہزار آٹھ سو ووٹرز اپنا حقرائد ہی استعمال کریں گے ایک ہزار آٹھ سو انسٹھ پولنگ بوت اسٹیشنز اور دو ہزار چھ سو سنتیس پولنگ بوت قائم آٹھ سو پچھتر نشستوں کے لئے تین ہزار آٹھ سو انسٹھ امیدوار میدان میں اور عدویات کے خام مال اور بیڈیکل ڈیوائسز کی درامت ملک میں عدویات کے شدید بوران کا خدشہ پاکستان فارمیسیوٹیکل منیفیکچرر اسوسییشن نے خطرے کی گھنٹی بجا دی چیرمن پیپل ایم اے ارشد محمود کے مطابق بینکوں کی جانب سے ایل سی نہ کھولنے سے عدویات کے مٹیریل کی درامت بند ہوئی اسٹیٹ بینک کے پاس ڈالر سی کمی کے باعث مقامی بینک ایل سی نہیں کھول رہے عدویات سازداروں کے پاس پیسے موجود ہونے کے باوجود خام مال منگوانے سے قاسع ہیں دیکھیں بھئی کیوں چل رہا ہے یہ تو میرے خیال ہے سب جانتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ کیس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ جالی کیس جو ہے اس طریقے سے کہ یہ انہوں نے ہم پر چیٹنگ کا فراڈ کا چار سو بی سی کا ایک مقدمہ بنایا پورے پاکستان پوری دنیا ان کو ایک آدمی ایسا نہیں ملا جو یہ کہے جی ہم نے ان کو چیٹ کی ہے تو اسی لیے ان کے تفتیشی آفیسر نے بعد میں جمع کرایا وہ سٹیٹمنٹ یہ نہیں تھا کہ ہمارے خلاف ایویڈنس نہیں ملا وہ سٹیٹمنٹ یہ کہ کوئی کرائم ہی نہیں ہوا سوچیں آپ ظلم اور یہ اس قسم کا جالی کیس تھا اور دوسرا جو فراڈ کا مقدمہ ہوتا ہے نا چار سو بی سی کا اس میں شخصی زمانت پہ جو ہے نا زمانت ہو جاتی ہے کوئی بھی جا کے اپنا آئی ڈی کارڈ پہ زمانت کرا لیتا ہے اس پہ آپ نے اٹھارہ مینے ڈیڑھ سال جو ہے ہمارے ایک مددہ ہماری زمانت نہیں ہوئی اور ہم کون ہم وہ جو اس وقت چار سو بتیس ملین ڈالر کی ٹوٹل آئی ٹی ایکسپورٹ تھی پاکستان کی اس میں سے تین سو پچپن ملین ڈالر ہم کر رہے تھے بھائی ایٹی ٹو پرسنٹ کی آئی ٹی انڈسٹری ہم تھے یہ پچاسوں دفعہ ہم نے کہا ہے پھر کوئی کوششن کر لینا جب آپ پاکست ملک میں پیسہ لانے والوں کے ساتھ یہ کریں گے پھر وہی ہوگا جو اس وقت ملک کی ایکانومی کا حال ہے اور شخصی زمانت والے اس کیس کے اندر ڈیڑھ سال یہ ہے اور خالی یہ نہیں ہے میرے پہ مقدمہ کرنا تھا آپ کرتے آپ نے میری کمپنی بند کر دی آپ نے گاڑیاں سیز اکاؤنٹ بند آپ نے ہر چیز میری ماں کی ایف آئر کاٹ دی بی کی ایف آئر کاٹ دی یہ ہوتا ہے جالی کیس کی بھی کوئی ایک عجیب عجیب و غریب بھی فارم ہے مطلب آپ سمجھیں گیارہ ججز نے بھائی نوڈ بیفور می کیا ہے ہمارے کیس میں تب ہی وہ ڈیڑھ سال تک چلتا رہا زمانت کا مقدمہ ایک دفعہ تو یہ ہوا کہ بھری عدالت میں ہمیں باعزت بھری کر دیا اور دو گھنٹے کے بعد فیصلہ آیا جی نوڈ بیفور میں لیکن اس میں کوئی ایسی مسئلہ والی بات نہیں ہے جو لوگ بھی حق پہ کھڑے رہتے ہیں نا درتے نہیں ہیں بکتے نہیں ہیں جھکتے نہیں ہیں ان کے خلاف یہ کیسز ہوتے ہیں بھائی سمی صاحب یہاں کھڑے ہیں ان کے خلاف عرشت شریف اور آپ دیکھیں عمران ریاض عمران خان صاحب کو آپ دیکھ لیں یہ ایسے لوگوں کے خلاف یہ کیس ہوتے ہیں بھائی اگر آپ حق پہ کھڑے رہیں گے اور ٹھریں گے نہیں جھکیں گے نہیں یہ جالی کیس ہوتے ہیں کوئی فرق نہیں بڑھتا جانے دے دی ایک سنو جان دے دی تو اگر پاکستان کی خاطر ہے نا تو یہ انشاءاللہ ہم ضرور کریں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے